اسمبلی کو آپ کے گھر کی باندھی نہیں بننے دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے اور آج میں ایک آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم ایک مصبت اپوزیشن کرنے کو تیار ہیں ہم تنقیب ورا اصلاح ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب دے ہیں آپ سندھ کے عوام آپ کو جواب دینا پڑے گا سندھ کے عوام کمیٹیز ماشاءاللہ بڑے شوق سے آپ بناتے ہیں بڑی بڑی کمیٹیز بناتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام پیسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے آپ کے تین چیزوں کے گم گاتے ہیں نائی سیویڈی گیمز اور ایک اور کی پروگرام ہے آپ کا نائی سیویڈی کہندہ اربو روپے کی کرپشن ہو چکی ہے تب اجاز شاہ باگ گئے تھے ملک سے واپس سائد کانون سازی کر کے بنایا اب مراد علی شاہ صاحب کے بینوئی کے بینوئی سید سردار شاہ مثال دے رہا ہوں یہ جو پلی بارگین اور وی آر کے کیسز ہیں اب تو الحمدللہ ٹین ڈی رولز آگئے ہیں روٹیشن پالیسی آگئی ہے گرپ رفسران فارغ ہونے جا رہے ہیں سب مراد علی شاہ صاحب کے بینوئی کے بینوئی سید سردار شاہ چیف پرینڈنگ انجینئر تھے یہ جو لائننگ ہوئی تھی روڑی کے لال میں آٹھ عرب کا پروژیک تھا ایک ارب کی پلی بارگین کر کے آئے وہ سید سردار شاہ افاق حیدر شاہ کے وہ بینوئی ہیں حمد الفیسے وی آر کرنے کے بعد دوبارہ پروموٹ ہونے کے بعد چیف انجینئر لگ گیا اور اسی علاقے میں لگ گیا اسی جگہ پروموٹ ہوئے چیف انجینئر لگ گیا اور ساری جگہ جو وہاں بیٹھتے کامتے ہیں آپ تو ایماندار ہیں آپ ہی ایماندار ہیں باقی سب کا ایمان ہے یہ جو ریفرنس بنا ہے اس کے اندر ایک سو بیس کے قریب گواہ موجود ہے اس ریفرنس کے اندر جان نہیں چھوٹتی ہے سیکٹری فائنینس وہ بھی بارہ ملین کی بی آر کرنے کے بعد سیکٹری فائنینس بیٹھے ہوئے ہیں دھائی عرب کے قریب پینشن کیس اس سے بھی ایک جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں سندھ پیچھے گیا ہے اس بارہ سال میں امنی گروپ آگے گیا ہے ان کے ذاتی لوگ آگے گئے ہیں ان کے ساری جو ان کی بجاری اور کمپنی جو ان کے دفتر میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے دفتر کے اندر چن چن کے ٹیکنکل لوگ بٹھاتے ہیں یہ کمیٹی ایک بننی چاہیے کمیٹیاں بہت بنتی ہیں ویسے تو ہیلتھ پہلک بننی چاہیے ساری کرپشن پہ کمیٹی ان کی پہلے خود بنا لیں پھر ہم بنائیں گے لیکن سب سے پہلے کمیٹی بنا دیئے اس وقت کتوں کی ویکسین کا یہ کتوں کی نیوٹر کرنے کا معاملہ انسانی زندگی کا معاملہ بچے مر رہے ہیں جو نیوٹر کیے بانوے کروڑ کی اشتہارات دیکھ رہے تھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وزراء کی کمیٹی بنا دیئے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ایک ڈاغ ویریفکیشن کمیٹی بننی چاہیے اور ان کے پاس چار پانچ وزراء ہیں جس کو کیپٹنٹ سفدر کیس میں جو کمیٹی بنی تھی وہ ایک ڈاغ ویریفکیشن کمیٹی بنائی جائے پتا چلے ان کی آڈٹ کرایا جائے چونکہ ہم جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کتہ نیوٹر ہے وہ یہ کتہ نیوٹر ہمیں کون چیک کرے تو یہ خصوصی کمیٹی بنائیں یہاں جو بڑے بڑے منسٹر ہیں بڑے بڑے ناموں والے منسٹر ہیں لیکن چونکہ کیپٹنٹ سفدر میں انسانی زندگی کا معاملہ نہیں تھا اس میں جو کتہ کاٹتا ہے اور نیوٹر نہ ہو کسی بچے کو کاٹ لے تو مر جائے گا اس لیے اس کتہ ویریفکیشن کمیٹی ڈاغ ویریفکیشن کمیٹی بننی چاہیے حضراء کمیٹی بہت بناتے ہیں اس کی سربراہی مرادلی شاہ صاحب کریں ہمیں بتائیں کہ فوری طور پر شروع یہاں سے کریں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپیل کریں فوری طور پر کمیٹی بنائیں کیسے کرپس سفدر کے لیے بنائیں جو کہ ڈاغ ویریفکی کریں کہ کون سے کتہ نیوٹر ہے کون سے نہیں ہے تاکہ پھر یہ کیس میپ کو جائے تاکہ پھر کوئی عالی سادہی کو جوڈیشن کمیشن بنے کیا ہو تاکہ چیک کریں کیسے کریں چل کے لیے کیسے کریں چل کے لیے